السلام علیکم انسٹوڈنٹس کناس سیون میں خوش آمدی اور آج ہمارا یہ بیسوان لیکچر ہے آج ہمارا جو بیسوان جو لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے جو انیسوان جو لیکچر وقت اس میں ہم نے جو پڑھاتا ہکایت ہکایت میں کیا ہے ہکایت کسے کہتے ہیں یہ اس سے پہلے والی لیکچر میں آپ لوگوں کو میں پڑھا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں سمجھا چکا ہوگا اور اب جو ہے ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں ہم نے جو اس سے پہلے جو ہمارا جو انیسوان جو لیکچر وقت تھا اس میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ تھا اس کا نام قباد تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار پہ گیا اور اس سے شکار پہ جانے کے بعد میں وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اسے کچھ نظر آیا دور کوئی دھبے وغیرہ اور وہ وہاں پہ پہ پہنچا تو وہ خیمہ تھا اور اس نے جو ہے اجازت مانگی اور اندر چلا گیا اور اندر جانے کے بعد میں وہاں پر ایک بوڑی آتی جیسے اس کی خاطر توازے کی اس کے بعد میں دن ڈھلا اور شام ہو گئی اور جب بکنیاں جو ہے وہ چر کر آئیں تو اس کی ایک بیٹی تھی تو بیٹی تھی اور اس نے جو ہے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا تو آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں دیکھئے یہ میرے پاس صفحہ نمبر 79 ہے دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ توجہ سے سنیں لڑکی کی عمر کوئی بارہ برس ہوگی بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی ماں کی بات سن کر گائیوں کے پاس گئی اور دودھ دھونے لگی شاید قباد میں کسی کو گائیں ڈھوتے نہ دیکھا تھا دودھ کی مقدار بہت زیادہ معلوم ہوئی اور اس پر شاید قباد نے کسی کو گائیں ڈھوتے نہ دیکھا تھا دودھ کی مقدار بہت زیادہ معلوم ہوئی اور اس پر اسے تعجب ہوا دل ہی دل میں کہنے لگا یہ لوگ ہمارے انصاف و کرم کے سہارے اس جنگل بیابان میں پڑھے ہیں اور روزانہ دونوں وقت اس قدر دودھ حاصل کرتے ہیں اگر ہفتے میں ایک دن کا دودھ بھی اپنے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا کریں تو ان کا کچھ بھی مقصان نہ ہوگا اور شاید خزانے میں اس دودھ کی قیمت سے کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا تو اس میں کیا بات اس نے بتائی گئی ہے اس میں یہ ہی بتایا کہ وہ جو دس دارہ سال کی بچی تھی جب وہ گائے چر کر آئیں تو اس نے ان گائیوں کا دودھ نکاننے لگی تو بادشاہ نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں اتنی ساری گائے ہیں اگر ہم ان کے بادشاہ ہیں اور یہ ہمارے رہن کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اگر یہ ہفتے میں ایک دن تو اس نے یہ سوچا کہ میں جب جاؤں گا اپنی سلطنت پر تو میں صادم بھی لگا دوں گا کہ یہ کہوں گا کہ بھئی ہفتے میں ایک دن یہ دودھ کیا نام ہے بادشاہ کو دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بادشاہ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے تھا لیکن اس سے ان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی گی اور بادشاہ کے خزانے میں بھی اضافہ ہوگا یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ شہر پہنچ کر اس قسم کا ایک حکم نافف کروں گا جس کی روسی حفتے میں ایک دن کا دودھ بادشاہ کا حصہ قرار پائے گا صبح ہوئی تو ماں نے اپنی بیٹی کو جگہ کرتا ہا گائیں دھولو لڑکی حضر معمول دودھ دھونے لگی تو وہیں سے چلائی امہ امہ اٹھو اور دعا کرو ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے دیکھیں نیت میں فطور آ گیا ہے یعنی نیت خراب ہو گئی نیت میں برائی ہو گئی ہے تو اب یہاں پر یہ بات سمجھانے کی ہے کہ لڑکی کو کیسے پتا چلا اور کیا نام ہے کیا ہوا تھا تو دیکھیں اب یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں کیے آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں دیکھیں پہلے تو دودھ بہت زیادہ نکلا ایک دن پہلے یعنی شام کو دودھ بہت زیادہ نکلا لیکن جب صبح ہوئی تو ان کا جو ہے گائیوں کا دودھ خوشک ہو گیا تھا سوک گیا تھا تو اب بچی تھی اس کو بڑے بڑوں کی بات اس کے ذہن میں تھی اس کو یاد تھی کہ جب کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی برسطت ختم ہو جاتی ہے کسی کی بھی جب نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناماتا ہے اور جب انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو پھر بڑے مطلعیں مطائل ہوتے ہیں تو جب دیکھا کہ گائی کا دودھ سوک گیا ہے تو فوراں اس نے کہا یہی کہا کہ گائیوں کا تو ہمارا جو بادشاہ ہے اس کی نیت میں فطور آ چکا ہے نیت خراب ہو گئی جب بھی تو یہ اتنی مصیبت کی کہ گائیوں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے یہ سن کر آباد بہت حیران ہوا میں نے اپنے دل میں رات کو یہ سوچا ضرور تھا کہ ہفتے میں ایک دن کا دودھ اپنا حصہ قرار دوں گا مگر اس بچی کو کیسے خبر ہو گئی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑیا اٹھ کھڑی بھی اور بہت جو گلاکب خدا سے دعائیں کرنے لگیں تو اس پر میں یہ آج ہمارا جو ہے یہ کلاس سیون کا بیسوہ لیکچر تھا جو آپ لوگوں کی یقینن سمجھ میں آج جہاں حکایت آپ لوگوں نے پڑھ لی تو آپ لوگوں کو دیکھیں میں ہمورد دے رہا ہوں ہمورد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چپٹر میں طبق حکایت میں جو مشکل الفاظ ہیں ان مشکل الفاظ کو آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے اور اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں لیکن آپ لوگوں کو ہمورد کیا ہے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے امید ہے آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سٹریڈنٹ اللہ حافظ السلام عليكم ورحمت اللہ